دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت بہترین پلان کے جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہوں گے جس کا سائز ہے 33 کروس فوٹی 33 بائی چالیس میں یہ مکان پورا ڈیجائن کیا ہے میں نے آپ نے تھم نیل بھی دیکھا ہوگا اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے باری باری سے تو بنے ریش وڈوم لگاتار میں ہوں پون جھاگے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال حوش پلان اگر آپ نے اسمال حوش پلان کو سٹبکرائب نہیں کیا تو جرور کرنے سب علاقین جرور دبا دیں جس سے آنے والے سبی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں اسمال حوش پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپڈیٹڈ ویڈیو ملتے ہیں موڈرن ویڈیو ملتے ہیں جو آپ دیکھ کر ایک نیا لک اپنے گھر کا بنوا شکتے ہیں تو جو آج کا پلان ہے جو آج کا موڈل ہے اس کا سائز 33 فٹ 33 فٹ اس کا فرنٹ ہے اور اگر بات کریں اس کے لمبائی کی تو فشٹ والے اس سائٹس میں دکھانا چاہوں گا اس پلر سے لے کر لاشٹ تک آپ کا 40 فٹ یہاں پر پڑتا ہے تو اس پوری پلان میں میں نے کار پارکنگ کی بیوستہ رکھی ہے شاہد سے یہ بہترین سے ایک بارندہ کا بھی ڈیجائن دیا ہے اگر آپ گرامیل چھت سے بلاؤنگ کرتے ہیں اور آپ تھوڑا ٹھیک ٹھیک پیسہ خرج کرنا چاہتے ہیں بہترین سے مکان بنوانا چاہتے ہیں تو یہ مکان آپ کے لئے سوٹیبل ہو شکتا ہے کیونکہ اس مکان میں ساری بیوستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی پورا ڈیجائن میں آپ کو ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے میں جوم کر کے آپ کو دیکھانا چاہوں گا اسے جوم کر کے آپ کو اس کا ریالسٹک دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ دکی ہے جوم کرنے پر ریلنگ اگر ہم بات کریں تو آئرن کا ریلنگ میں نے دیا ہے جو بہت ہی نارملس ہے اور یہاں پر میں نے یہ پورا دیکھنے دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم بات کریں پلرس کی تو پلرس کے ڈیجائن بھی تھوڑے ہٹ کے ہیں میں نے ایک بلیک کلر کامبنیشن یوز کیا ہے وائٹ اور بلیک کا اور یہاں پر یہ کار پارکنگ کے لئے الگ سے ہی ایک پورچ ٹائپ کا میں نے کریٹ کیا ہے جہاں پر آپ کار پارکنگ استعمال کر پائیں گے تو یہ کار پارکنگ کے لئے میں نے سلوپ دیا ہے یہاں سے آپ لگ بگ اگر ہم یہاں سے یہاں تک بات کریں تو یہ لگ بگ چودہ سے پندرہ فٹ کا جگہ ہے میں نے چھوڑا ہے یہ لیفٹ اینڈ سائیڈ میں جو پورچ ٹائپ کا آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد ایک بارندہ ٹائپ کا بھی میں نے کریٹ کیا ہے جس کی بھی جگہ لگ بگ چھے سے ساتھ فٹ ہے تو ایک سندر سا ڈیجائن آپ کا دیکھنے کو یہ مل رہا ہوگا تو اسی کا گراؤنڈ فورڈ ہم بتاتے ہیں آپ کو تو سب سے گراؤنڈ فورڈ کے لئے بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فورڈ ہے جس پر میں نے دیکھی گا ساری چیزیں کریٹ کی ہیں یہ سارے پلرس اور یہ بیم کا آپ ڈیجائن دیکھ پا رہے ہیں یہ بیم آپ چاروں طرف میں نے کریٹ کی ہے یہ بارندہ ٹائپ کا ڈیجائن ہے اور اس کے بعد یہ اس کا مین ڈور ہے جہاں سے انٹری کریں گے دونوں سائیڈ ونڈوز بھی دی ہے کے بعد اس کارنر پر میں نے ایک گیسٹ روم بھی ڈیجائن کی ہے جس میں ایک بڑا سا ونڈو دور دی ہے باہر سے آپ کسی بھی گیسٹ روم نے انٹری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک روم ہے لیکن وہاں پر گیسٹ روم آپ بنا سکتے ہیں میں نے ڈور فیلال نہیں دیا صرف ونڈو دیا ہے تو جیسے آپ مین ڈور سے انٹری کرتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں ہال میں یہ دیکھی گا آپ اندر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اس سائیڈ لیفٹرین سائیڈ پر دونوں بیلڈ روم میں نے کریٹ کی ہے ایک تو آپ کا فرنڈ میں بیلڈ روم ہو جائے گا ایک بیک میں بیلڈ روم ہو جائے گا تو یہ دونوں بیلڈ روم ہو گئے اس کے بعد اس سائیڈ پر یہ میں گیسٹ روم کی بات کر رہا تھا وہ ایک گیسٹ روم میں نے کریٹ کیا ہے اس گیسٹ روم میں باہر سے بھی دور دیا ہے ونڈو اور اندر سے بھی دور اور ونڈو دیا ہے اس کے بعد آگے آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو سٹیئرز مل جاتی ہیں اب سٹیئرز کے جسٹ سائیڈ میں میں نے دیکھی گیا یہ کچین ایریا اور شات سات اس کچین اور ویڈ ڈوم کے بیچ میں تین فٹ کا راستہ دیا ہے اس راستے کے مادم سے پیچھے میں نے لیٹن بات کریٹ کیا ہے یہ لیٹن بات کافی بڑا ہوگا کیونکہ یہ لگ بگ بارہ سے بارہ بھئی تیرہ فٹ کا کم لے تو یہ بارہ بھئی چھے فٹ کا آپ کا بڑا سا لیٹن بات ہے اس کے فرنڈ میں یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا کچین کے لیے میں نے استعمال کیا ہے اس کچین کو باہر اس لیے رکھا ہے جس کے اس کے وینٹلیشن ہوتا رہے ہیں اور یہ آپ کا سٹیرز ہے جو کی جینہ آپ ادھر سے چڑھیں گے اور ٹرن ہو کر پھر سے اوپر جاتے ہیں تو اوورال گھر کی بات کریں تو تین بیٹڈ روم بہترین سا پورچ کار پارکنگ کے لیے بارندہ کچین لیٹن بات اوورال آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر موڈل کی بات کریں دیجائن کی بات کریں وہ آپ کو ایک یونک اور بہترین سا نہیں کیا یہ آپ جو روف دیکھ رہے ہیں بلیک اور فائٹ کلر میں نے یہاں پر دیا ہے تو یہ روف ہے آپ کیسا بھی دے سکتے ہیں اس کا پیچھے والا جو پورشن تھا کارنگ کا بیٹڈ روم یہ لیٹن بات اور یہ جہاں پر آپ کا کچین تہیہ ہٹا کر میں نے پورا اسے کلوجڈ کر دیا ہے جیسے اسٹیرز کو بھی چھت پر جانے کے لیے جس سے برسات میں پانی پر غیرہ نہ ہے اس لیے یہ بیٹڈ روم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد اوپر دیکھیں میں نے گمٹی نہیں کریٹ کیا یہ ایک سیپریٹ ہی ایریا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر نہیں بنوانا چاہتے تو اگر بنوانا چاہتے تو آپ کو پدا ہے کہ آپ کو بیٹڈ روم اگر آگے جیسا نیچے ویسا بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں بنانا تھا میرے جو کسٹمر تھے ان کے اکارڈنگ میں نے کریٹ کیا تو یہاں پر ونڈو اور دور اور ریلنگ اوپر کریٹ کر دی ہو چھت اور یہ آپ کا ساڑھے تین فٹ کا ریلنگ جو کی ڈیجائن بھی دیکھ رہے ہوں گے میں نے گریل یوچ کیا ہے بہت ہی نورمل سا لو بجٹ ہاؤش ہے بچ آپ کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کی آباس شکتا ہے بہترین سا موڈل تیتیس بھائی چالیس فٹ میں آپ کو بن کر ریڈی ہو جاتا ہے آپ کسی بھی ٹائپ کے گھر کا نقشہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر ہمارا ڈسکیپشن میں آپ کو مل جائے گا وہ ہماری پیڑ سرویس ہے دوستو اگر آپ پیڑ گھر کا نقشہ بنوانا چاہتے ہیں پیڑ سرویس استعمال کرنا چاہتے ہیں تب ہی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور اگر آپ اس گھر کا کاشٹ جاننا چاہتے ہیں اسٹی میٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسمال آنس پلان اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کی پلی اسٹور اور ڈسکیپشن دونوں پھرابلی بل ہے آپ جائیے گا اسے ڈاؤنلوڈ کریے گا وہ اوورالس کا کاشٹ کتنا لگے گا بنوانے میں خرچ کتنا آئے گا سارے ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہے تو یہ موڈل کیسا لگا اپنا اوپینین جرور دیا کریں ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں اور شاہد سا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسمال آنس پلان کو تو جرور سبسکرائب کر لیں تھانکس وارچن